بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل اسٹیڈیم کرانچی میں کھیلا جانا ہے پہلے ٹیوٹنڈی میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو چھے وکٹور سے شکر دی تھی پاکستانی ٹیم نے ایک سو انٹرنٹ بہ آسانی انگلینڈ کی ٹیم نے چیز کر لیا پہلے میچ کی طرح آج دوسرے میچ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں شائکی نے کرکٹ کی بہت بڑی تعداد نیشنل اسٹیڈیم کرانچی کی جانب رکعتی دکھائی دے رہی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے تعرف کرا دو اپنے ساتھی ا ریاض الدین صاحب کا ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہے اسپورٹس انیلیسٹ ہے جعفر حسین صاحب موجود ہیں دونوں حضرات کافی ہمارے ساتھ ہمارے ہر پروگرام میں موجود رہتے ہیں اب تھوڑی سی بات ہم کر لیں جس طرح بھی ذکر کر رہا تھا کہ میں نیشنل اسٹیڈیم کرانچی میں شائکی نے کرکٹ کی بڑی تعداد میچ دیکھنے کے لیے پہنچ رہی ہے تو ہم نے ایک اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے پہلے پیکج ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی پاکستان سال کے بعد پاکستان کے دور پہنچیا ہے. پہلے اور انہوں نے میچ ہسٹا اللہ لاتھ ساتھ ہیں انہوں نے اپنے جہرے پر جو ہے باقادات جو ہے پرچم بنایا پاکستان اور انگلینڈ دونوں ہی سے محبت کرتے کیونکہ سترہ سال بعد آیا۔ ہمارے ملک میں کرکٹ بل رہی ہے اس کی کی وجہ سے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اور بھی بڑی بڑی ٹیمیں آئیں جیسے نیوزی لینڈ بھی دورے پر آ رہی ہے اس لیے ہمیں بہت خوشی ہے پہلے میچ میں کہاں ناکام ہوا جس طرح پاکستان کی بیڈنگ چل رہی تھی ہم نے دیکھا کہ پہلے میں پہلے جو بابا رازہ محمد رزبان اچھی بیڈنگ کرتے نظر آ رہے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ اچھانک پاکستان کی میڈل آرڈر ایک دبا پھر فلاپ ہوتی دکھائی تھی کیا کہ اس ٹیم کو ضرورت ہے میڈل آرڈر پر کسی مستند بیسمنٹ کی جی ہاں ٹیم تو بہت اچھی ہے اس لیے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی ٹیم انشاءاللہ ایک ہی میسہاب اور موقع دیں گے کلیئر سکوڈ ہو اس لیے وہ بھی آگے آئیں گے پرفارمانس دکھائیں گے کرکٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو اس وقت ٹیم کیلئی ہے یقین ہے اس میں جو ہے میڈل آرڈر پر بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی ہمارے ساتھ اور بھی شائعین کرکٹ موجود ہیں ان سے مزید بھی بات کرتے ہیں کیا کہ آج دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کھلا جانا ہے کیسا دیکھتے ہو اس میچ کو اس میچ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں بڑی امید ہیں بابا رازم اور رزوانس ہے تو دیکھیں جس طرح سے انہوں نے پہلے میچ میں آسیبالی کو ڈراف کیا تھا تو ابھی اگر وہ آ agues سائیں گے تو بے کم اچھا ملے گا انہوں کو پاکستان کو تو انشاءاللہ پاکستان میں جیتے گی اور بڑی خوشی کی بات ہے سترہ سال بعد آئی ہے پاکستان میں پاکستان کی کرکٹ آباد ہوئی ہے رونک ہوئی ہے پاکستان میں بہت بڑی خوشی کی بات ہے کراچی کے لیے جو اتنی بڑی ٹیم وہاں سے آئی ہے اور پاکستان میں کھیل رہی ہے تو یہ پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور انشاءاللہ ہماری امید ہے پاکستان کے ساتھ ہے وہ جیتے گا انشاءاللہ شاہد کی کرکٹ کی خواہش ہے کہ پاکستان آج کا دوسرا ٹی 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 میچ جیتے ہیں اور جس طرح پہلے میچ میں ناکام ہی ہوئی ہے تو یقین ہے ان کی بھی کوشش ہے کہ آج پاکستان کا میچ جیتے ہیں اور ایک ایک سیریز اب تک بڑا ہے کیونکہ ساتھ میچوں کی ٹی 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 سریز ہے اور بھی شاہد کینے کرکٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا کس طرح دیکھتے ہو اس ٹیم کو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے میچ میں تو ناکام ہی ہوئی گو کے پاکستانی ٹیم نے اوپننگ سٹینڈ بڑا اچھا دیا تھا مطلب پور دوسرہ طریقے سے دیکھتے ہیں پاکستان کا میچ انشاءاللہ پاکستان کو وین کرے گا اور پاکستان کو جیتا ہے پاکستان وین کرے انشاءاللہ پاکستان ہندہ بات بلکل چاہی کینے کرکٹ بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان جو آج اپنا دوسرا جو ٹی ٹوینٹی میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلا جا رہا ہے اس میں کامیابی حاصل کرے اور ہم سب دعا گو ہیں کہ پاکستان آج کا میچ جیتے اور یقیناً اس سریز بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے بعد پاکستان کو سیفری کی سریز میں حصہ لینے کے لیے نیوزرلینڈ جانا اور اس کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے کھیلنے آسٹریلیا بھی روانہ ہونا تھا اس ٹیم سے بہت سی تواقعات شائکی نے کرکٹ کو وابستہ ہے اور آج ان کی یہی خواہش ہے کہ پاکستان جو آج جو سر ایک ٹوینٹی میں جیتے جی پیکیج آپ نے دیکھا اب اپنے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ریاض بھائی سے ریاض بھائی ہے شائکی نے کرکٹ کا جو جذبہ ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا یہ کراچی کی جو شائکی نے کرکٹ ہے وہ کرکٹ کے دیوانے ہیں جس طرح آج بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے میچ سے قبل جو ہے تقریبا چار سے پانچ گھنٹے قبل جو نیشنل سٹیڈیم کرانچی میں جو ہے آج دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں بہت سے لوگ کے پاس ٹکٹس بھی نہیں ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گراؤنڈ کے باہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹکٹس کے لیے دربادر پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا وجوات تھی کہ ٹکٹس کے لیے جو اتنی پروبلمز آ رہی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا جس طرح پہلا میچ ہوا پہلے میچ میں ہم امید نہیں کر رہے تھے کہ پورا گراؤنڈ بھرتا ہوا نظر آئے گا لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ ہم نے دیکھا پورا گراؤنڈ جو ہے پینتیز سے زائد جو ہے تماشائیوں کی تعداد ہے نیشنل سٹیڈیم کرانچی میں وہ بھرا ہوا نظر آیا گو کہ پاکستان اس میچ میں شکست کھا گئی لیکن آج بھی شاہی کی نے کرکٹ کی بڑی تعداد جو ہے نیشنل سٹیڈیم کرانچی کی طرف رکھ کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزاد امہین دیکھیں کرکٹ جو ہے ہمارا پیشن ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ کی میں جب بھی ہم نے بینالقامی سطح پر کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہے ہماری پوری قوم جو ہے وہ متحد نظر آتی ہے تو کرکٹ یا جو بھی جیسے قومی کھیل ہمارا حقیقت ہے جب ہماری ٹیم فتوحات حاصل کرتی تھی تو پوری قوم جو ہے یک جا ہو جاتی تھی تو یہ کرکٹ جو ہے یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے کا اور مطلب یہ کہ خوشی محسوس ہوتی ہے رہ گئی بات آپ نے جیسا کہا کہ پہلے دن کافی شائقین موجود تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سترہ سال کے بعد انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان آئی اور دوسرے سب سے اہم بات یہ تھی کہ انگلینڈ کی ٹیم ان چند دنیا کی مضبوط ٹیم میں سے ایک ہے جس کا اپنا مطلب یہ کہ ایک اس کی ایکسٹرارڈنری پرفارمنس رہی ہے تو شائقین جو ہیں ان کھلاڑیوں کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں گو کہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی جیسے شہر کی آبادی اتنی زیادہ ہے اگر اس کی کیپیسٹی زیادہ ہو اسٹیڈیم کی جیسا کہ ابھی جتنی اگر اس کی دبل ہو کم از کم تو اتنے شائقین بھی یہاں پر آ سکتے ہیں لیکن آپ نے جیسا کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں ابھی بھی مضبط ٹکٹ کے لیے سرگردہ ہیں حاصل کرنے کے لیے اور ان کو ٹکٹ نہیں ملتے تو اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ شائقین کو مشکلات کا سامنا اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ یہ ٹکٹ جو ہیں آن لائن مضبط سیل ہو رہے ہیں تو ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ جب نیشنل اسٹیڈیم کراجی سے بھی ٹکٹ ملا کرتے تھے اور مختلف بینکوں کی شاخوں کو بھی ملا کرتے تھے تو جو وہ ہمارے وہ شائقین جن کو مطلب اس کی انٹرنیٹ کی سہولت میں اثر نہیں ہے یا جو آن لائن جا کے بکنگ نہیں کر سکتے تھے تو وہ جو ہے اسٹیڈیم سے یا بینکوں سے لے لیا کرتے تھے دوسری مطلب دیکھیں اس سے زیادہ شائقین یہاں پہ آ سکتے ہیں اور ٹی ٹوینٹی میچز میں تو ویسے ہی مطلب شائقین آتے ہیں اس لیے کہ یہ شورٹ ٹسٹ فارمیٹ ہے اور اس میں کم وقت میں آپ جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ انجوائے کرنے کے لیے اسٹیڈیم آتے ہیں ان کو کئی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اسٹیڈیم میں جاتے ہیں گو کہ ایک زمانے میں ایسا ضرور تھا کہ یہاں پہ مطلب دہشت گربی کی جو واقعات ہوا کرتے تھے اس تناظر میں سیکیورٹی جو تھی بہت ہی ٹائٹ ہوا کرتی تھی اور وہ ہونی بھی چاہیے تھی اس لیے کہ دیکھیں آج اگر ہم سکون کے ساتھ اتنی بڑی بڑی انٹرنیشنل ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے سیکیورٹی اداروں کی قربانیاں شامل ہیں ان کی کوشش ہیں اور محنت شامل ہے جس کی وجہ سے آج ہم ہماری ٹیم بھی مطلب آج ہم یہ ایکٹیوٹیز منقد کر رہے ہیں دیکھیں ہماری ٹیم جو ہے وہ بھی دنیا کی کم و بیش اچھی ٹیمہ میں سے ایک ہے تو ہمارے شائقین کو ایسے مواقع کم اثر آئے ہیں کہ ایک تو اتنے سالوں کے بعد یہاں پہ یہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو شائقین ضرور یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیڈیم میں جا کے میچز دیکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کرکٹ بورٹ کو یہ سوچنا ہوگا اور ان کو یہ چیز اپنی نظر میں رکھنی ہوگی کہ آپ اسٹیڈیم کے اندر اور اسٹیڈیم تک پہنچنے کے لیے شائقین کو پہلے سے زیادہ سہولتیں فرام کریں ہم نے دیکھا کہ اسٹیڈیم کے اندر گو کے گزشتہ سالوں کی نظر کچھ فیسلٹیز دی گئی ہیں لیکن ابھی بھی بڑی گنجائش ہے اندر جو مطلب حالات ہیں جو شائقین آتے ہیں ان کو جن پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو یہ کہ جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں ہر مطلب جتنے بھی شائقین آتے ہیں وہ اس کو ایفورڈ نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کچھ فیملیز اس کو ایفورڈ کر سکتی ہوں پھر یہ کہ ہماری یہاں مطلب ٹویلیٹ کا جو سسٹم میں ظاہر ہے فیملیز آتی ہیں ان کو اس میں پرابلم ہوتے ہیں سپائی کے انتظامات کم ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہم کو فرینڈلی ایڈموسفیر کرنا چاہیے اسٹیڈیم کے اندر گراؤنڈ کے اندر تاکہ لوگ جو ہیں اور مطلب آسانی کے ساتھ آسکیں پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم چونکہ ہماری کیپیسٹی کم ہے ہمارے شہر کی آبادی سارے تین چار کروڑ کے ایک اندازے کے مطابق ہے تو اس کے حساب سے مطلب ایک تو ہمارا اسٹیڈیم جو ہے اس میں کیپیسٹی بڑھنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شائقین کو سہولتیں دینی چاہیے اس لیے کہ ہمارے شائقین کرکٹ کو پسند کرتے ہیں آنا سہولتیں ضرور دینی چاہیے جاہفر صاحب ہے شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد نیشنل اسٹیڈیم کی طرف رکھ کر رہی ہے خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ سترہ سال کے بعد انگلینڈ کی جو ٹیم آئی ہے اور وہاں پر جو شائقین کرکٹ ہیں وہ پاکستانی ٹیم کو تو سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستانی شائقین ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اپنے شہروں پر جو باکستان اور انگلینڈ دونوں کے وہ جھنڈے پرنٹ کروا کر جو ہے اسٹیڈیم کی جانبے بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مزہ آ رہا ہے وہاں انہیں یقیناً سپورٹ بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ وہاں پر انگلینڈ ٹیم کو تو کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ سری لنکن ٹیم نے جو وہاں کے جو کراؤڈ تھے وہ ایک اچھا جسٹر جا رہا ہے پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے نا وہ ان کے دل میں پوری دنیا بسی بھی ہے کوئی بھی ٹیم ہو کوئی بھی مثال کے طور پر آپ کی آسٹریلیا آ جائے جس طرح ماضی میں ابھی آسٹریلیا آئی تھی اس کے خلاف بھی جو ہے نا پاکستان نے میچ کھیلے تھے لیکن کراؤڈ نے بھرپور سپورٹ کی تھی آسٹریلین ٹیم کو بھی اور ویسٹ انڈیز آئے تھی اس کو بھی سپورٹ کی تھی تو جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ انگلینڈ ٹیم کے ساتھ ایک بارمی آرمی چلتی تھی کراؤڈ کی اب جو ہے نا اس کی قصر جو ہے نا یہ پاکستانی عوام پوری کر رہے پاکستانی عوام جو ہے نا وہ سب کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا بوم آئے نا ایک جو بوم آئے وہ خاص طور پر پی ایس ایل کے بعد جو ہے نا بڑا بوم آئے کرکٹ دیکھنے والوں کے تعداد میں بڑا اضافہ ہوا ہے کرکٹ کے ماننے والے چاہنے والوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے حالانکہ پہلے جو ہے نا کرکٹنگ جو مائنڈ ہوتا تھا پہلے جو لوگ دیکھتے تھے وہ کرکٹنگ مائنڈ سے دیکھتے تھے وہ دیکھتے تھے کس طرح شورٹس لگ رہا ہے کس طرح آپ جو ہے نا کھیل رہے ہیں ٹیکنک دیکھا کرتے تھے لیکن اب کراوٹ فل ہوتا ہے اب جو دیکھنے والوں کے تعداد ہے بہت زیادہ ہے تب ہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو پی ایس ایل شروع ہوا ہے اس پی ایس ایل نے کراؤٹ کو گراؤنڈ کے طرف کھینچنا شروع کر دیا ہے ایک بڑا فرق پڑا ہے اس پی ایس ایل سے بلکل بڑا فرق پڑا ہے پی ایس ایل سے میچ کی طرف آتے ہیں ریاض صاحب ہے کیسا دیکھتے ہیں دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں کوئی تبدیلی نظر آرہی ہے اس ٹیم کے اندر گو کے ہمارے بیٹرز جو ایک دفعہ پھر ناکام نظر آئے میڈل آرہ کے دیکھیں شہزادہ ہم نے جو ٹیم فرسٹ ٹی ٹوئنٹی میں کھلائی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی کنٹینیو کرنا چاہیے اس لیے کہ آپ کے پاس یہ موقع ہے ورلڈ کپ سے پہلے اور جس طرح سے آپ نے موقع دیا شان مسعود کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی باتی لیکن ایسا لگتا ایسا ہے کہ ان پر بہت سارا پریشر تھا کافی عرصے سے جو پورا میڈیا ان کے لیے بات کر رہا تھا اور مطلب یہ کہ جس طرح سے ان کو کیپ ملی وہ تو خوشائن بات بھی کہ ٹی ٹوئنٹی کی کیپ ملی لیکن وہ اگر ون ڈاؤن پوزیشن پر ان کو بھیجتے تیسرے نمبر پر تو وہ میرے خاصل سے زیادہ موضوع ہوتا ہوں ان کے لیے اس لیے کہ جب وہ مطلب گئیں کھیلنے کے لیے تو اس وقت اوورس کم رہ گئے تھے اس لیے کہ دیکھیں وہ فنیشر نہیں ہیں وہ جو ہے ابتدا میں یا میڈل اس میں اچھی بیٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ان کو اگر زیادہ اوورس کھیلنے کا موقع ملتا تو یقیناً وہ اچھی پرفارمنس پیش کرتے ہیں اور ابھی بھی دیکھیں جتنے میجز باقی ہیں اور جس طرح کا کیلبر ہے جس طرح کا مطلب انہوں نے آؤٹسٹیننگ پرفارمنس دیئے انگلینڈ میں اور یہاں شان مسود میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے کنٹینیا بھی رکھنا چاہیے اور اگر انہوں نے ورلڈ کپ کی ٹیم میں انہیں شامل کرنا ہے تو ان کو پورا موقع دینا چاہیے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ دیکھیں جب بھی پاکستان کی ٹیمیں اس سے قبل ورلڈ کپ کے لیے ناؤن سوئیں تو آپ نے دیکھا کہ این موقع پہ آزم خان جو وکٹ کی پر تھے مہین خان کے سابزادے حالانکہ ان کی پرفارمنس اچھی تھی لیکن ایک آتھ دفعے جو ان کی پرفارمنس خراب ہوئی اس دوران تو ان کو ایک مدد خاص ایک ایسا میڈیا کی طرف سے ان کو ایک سانما کرسامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا اور دوبئی جو آئی سی سی ورلڈ کپ ہوئا تھا اس میں وہ نہیں جا سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کسی بھی وقت کوئی بھی چینجز ہو سکتی ہیں تو ورلڈ کپ کے تناظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوہب ملک یا سرفاز کا ٹیم میں ہونا جو ہے ضروری ہے اس لیے کہ اگر آپ کو میڈل آرڈر بیٹنگ کو سٹیندھن دینی ہے اس کو سٹیندھ کرنا ہے تو آپ کو بیچ میں شوہب ملک یا سرفاز جیسے کلالی کو ضرور ٹیم میں رکھنا بلکہ شوہب ملک اور سرفاز کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جعفر عزان صاحب ہے پیلٹ کیو ٹوینڈی میچ کھیلا گیا ایک کروڑ تیس لاکھ روپے گیٹ منی آئی سلاب ضدگان کے لیے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا پی سی بی کا دیکھیں بہت ضرورت تھی متاثرین کے لیے اور خاص طور پر اس گیٹ منی سے جو پرائز آئی ہیں اتنی اماؤنٹ آئی ہے یقینا وہ ایک مستحق لوگوں تک پہن جائے گی اور کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے ایسے موقع پہ جب لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے سلاب کی وجہ سے لوگ بے سہارا ہو گئے ان کی امداد اگر جس طرح کرکٹرز کرتے تھے ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک نمائشی میچز ہوا کرتے تھے جو کہ کسی کے ہیلپ کرنے کے لیے مقابلے ہوا کرتے تھے لیکن اب اس طریقے سے جو یہ میچ ہو رہا ہے وہ اس کا بڑا اچھا فائدہ اٹھا ہے خاص طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ اس طرح سلاب ضدگان کے لیے اماؤنٹ جمع ہوا ہے ایون یہ دیکھیں کہ انجلینہ جولی بھی آئی ہیں یہاں پہ اور انہوں نے دیکھ کر جو صورتحال بتائی وہ خود گئیں مختلف جگہوں پہ اور مختلف علاقوں میں جا کے انہوں نے خود دیکھا اور جو صورتحال بتائی یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو جو اس ٹیم متاثرین ہے جو اس ٹیم پاکستان میں فلرڈ آئے وہ بہت نقصان دے ہے پاکستان کا بڑا نقصان ہوا ہے تو دنیا کو بھی مدد کرنی چاہیے پاکستان کے لئے اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کے رہے ہیں کہ جس طرح ان حالات ہیں انگلینڈ ٹیم آئے پھر جولینہ آئیں تو یہ ایسے موقع پہ جب کسی کے ہلپ کی جاتی ہے تو وہ کبھی احسان فراموش نہیں ہوتا پاکستان ہے اچھا اس میں بڑی اچھی بات رہی اس میچ کے دوران جعفر صاحب پہلا جو ٹی ٹوئنڈی میچ کیلا گیا سیکریٹی فورسز نے جو سلاحب زدگان متاثر ہوئے تھے لوگ جو کیمپوں میں تھے مختلف انہیں دو سو سے زائد جو لوگ تھے انہیں اسٹیڈیم لے کر آیا ہے وہاں پر ان کے چہروں پہ خوشی دیکھنے کی قابل تھی جب وہ پاکستانی ٹیم کو اور انگلینڈ ٹیم کو گراؤنڈ کے انظر میچز دیکھ رہے تھے یہی تو وجہ ہے کہ دیکھیں فورسز جتنا کام کر رہی ہے نا پاکستان میں خاص طور پر جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اس میں تو پیش پیش رہتی ہے اور ان لوگوں کو لانا گراؤنڈ تک پہنچانا ایک گئے تھے لڑکانا سے سانگڑ سے مختلف جیک باباد سے لوگ آئے تھے صرف میچز دیکھنے کے لیے ان کو یہ اطلاع تھی کہ ہمیں جو ہے نا کوئی فری ٹکٹ ہے یہاں پہ لیکن جب وہ یہاں پہ آئے تو تھوڑے سے پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا انہیں کہ فری ٹکٹ نہیں تھے ان کو جو ہے نا وہ ٹکٹ لینا پڑا لیکن ٹکٹ انہیں لیا نہیں ان کو جو گیٹ پہ جب لے کے گئے بتایا کہ بھائی یہ متاثرین ہے تو ان کو ویسے ہی اندر جانے گیا بلکل بڑا اچھا اخدام تھا پی سی بی کا بھی اور سیکریریٹی فورسز کا بھی کہ انہوں نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں جو ہے سلاب زدگان سے جو کیمپ میں منتقل ہوئے ہوئے تھے لوگ انہیں جو ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹی ٹی میچ دیکھنے کا موقع فرام کیا اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رہی ہے موسیقی وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی سلاب زدگان کے حوالے سے جنہیں جو مختلف کیمپس میں ہیں ان کے باقیدت اورپر نیشن اسٹیڈیم کرانچی لائے گیا اور پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ دکھائے گیا بڑی اچھی بات تھی سیکریریٹی فورسز اور پی سی بی کا اچھا اختام تھا گفر صاحب ہے اس اختام تو بڑا زبدست رہا لیکن جو ہماری ٹیم کی کارکردگی ہے ہم بات کر رہے ہیں میڈل آرڈر کی اگر ہم اوپر کی طرف دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے بابا رازم مسلسل رن کرتے ہیں نظر نہیں آرہے ہم صرف رونا روتے نظر آرہے کہ میڈل آرڈر ہمارا فلاپ ہو رہا ہے لیکن اگر ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی دیکھیں تو بابا رازم کی کارکردگی صفر نظر آتی ہے پھر آج کا پچھلے ونڈے ٹی ٹوئنٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی جو ہے بابا رازم کو خاترخواہ کارکردگی نہیں دیکھا سکے کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ ہم تو رونا میڈل آرڈر ہو رہے ہیں یہاں تو اوپر نمبر اوپر بھی بیٹنگ ہوتی دیکھیں شہزادہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ٹیم جو ہےنا آپ کی بنی ہوئی ہے ٹیم اناؤنس ہوئی ہوئی ہے اس میں شفلنگ کی ضرورت ہے اب یہ شفلنگ ہوگی تو اس کے بعد ہی ٹیم کا کمبینیشن اچھا بن سکتا ہے اب ہی صرف اور صرف ہم اوپر دیکھنا ہے کہ ہمارے پہلے دوسرے تیسرے نمبر کے جو بیٹس مین ہیں وہ جو ہےنا اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہےنا پورا جو ہےنا جیسے کوئی آؤٹ ہوتا ہے تو لائن لگ جاتی ہے تو وہی صورتحال ہے جس طرح ہم نے دیگر میچز میں بھی دیکھی مسلسل تیسرا میچ ہارنا یہ بڑا ایک شائکین کے لیے بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے خاص طرح جو میچ دیکھنے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف لوگ جو تھے بڑے غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم انگلینڈ سے ہار گئے پہلا میچ ہار گئے تو کیا امپریشن گیا ہوگا ان شائکین کے اوپر تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا کمبینیشن چینج کر لیں اگر آپ نے کسی کو انکلوڈ نہیں کرنا تو کسی کے جگہ جو ہے نا وہ چینج کر کے اس کو آزمانے کیونکہ یہ آزمانے کا موقع ہے یہ جو ہماری سیریز ہے اس میں ہم تیاریاں کر سکتے ہیں اپنے ورلڈ کپ کے لیے دیکھیں جہاں پہ اگر ہم تیاری نہیں کریں گے ابھی تو میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے ورلڈ کپ دیں ورلڈ کپ کی جس طرح بابر آزمیں ٹیس میچ میں نیچے نمبروں پر آکے کھیلتے ہیں رزوان نیچے نمبروں پر آکر کھیلتے ہیں گو کہ اگر رزوان سے اوپن کرائے جائے ان کے ساتھ شان مسود سے اوپن کرائے جائے تو سمجھتے ہیں کمبینیشن چھوڑا بہتر ہوگا بابر نمبر ٹو پر آکر بیٹنگ کریں ونڈ آن اگر آپ کے پاس ہے ہیدر علی موجود ہیں میرے خیال میں جو جینین جو جگہ ہوتی ہے اوپنرز کے وہی کھیلنا چاہیے کیونکہ اگر آپ جس طرح ماضی میں کھیلتے رہے ہیں آپ کے جو ہیں رزوان کھیلتے رہے ہیں پانچوے نمبر پر چھٹے نمبر پر کھیلتے رہے ہیں اس جگہ پہ آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو آپ کھیلیں اگر آپ بابر آزم کو نیچے لائے رہے ہیں تو بابر آزم کی جگہ تو ویسے بھی ٹو ڈاؤن ہی بنتی ہے کیونکہ اکثر انہوں نے وہیں پہ کھیلیں زیادہ تر میچز لیکن گو کہ انہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں اپنے آپ کو پروف کر کے دکھائے آپ کو دائرہ استعمال کرتے ہوئے دکھائے پچھلے میچ میں بھی کہ کس طریقے سے انہوں نے کھیل کھیلا ہے تو اگر تھوڑی سی اگر چینجز ہو جائیں نا آگے پیچھے کچھ کر لیں کھلاڑی کو تو میرے خیال میں زیادہ بیش ہے کہ اسی ٹیم کے ساتھ جائیں لیکن تھوڑی سی بیڈنگ آرڈروں میں تبدیلی ہو جائے ریاض صاحب کے بات سارے ریاض صاحب ہے بیڈنگ آرڈر کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے چیف سیلیکٹر ہے محمد وسیم ہے بعض جگہ اوپر آباس ہے میڈیا پریس کانفرنس بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اس ٹیم کے اندر ہم نے گو کے پرنہ روپنی اسکارٹ کا اعلان کر دیا تین ریزر پلیئرز کا اعلان کر دیا لیکن اس ٹیم میں وہ تبدیلی کی حوالے سے گنجائش کی باتیں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو گنجائش ہے شاید انگلینڈ سریز کے بعد شاید گنجائش نکل جائے ٹی 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 وڈ کپ دیکھیں جب بھی اس طرح تیم اعلانس ہوتی رہی ہم اس سے پہلے ماضی میں بھی دیکھتے رہیں اور جب کوئی بھی چیف سیلیکٹر ہوتا ہے جب وہ پریس کانفرنس کرتا ہے یا پریس کے سامنے آتا ہے میڈیا کے سامنے آتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک مارجن اور پرویجن رکھ کے بات کرتے ہیں تاکہ اگلے مرحلے میں انہیں کوئی سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ نے دیکھا کہ جو میں نے پہلے مثال دی تھی کہ آزم خان جب وہ ٹی ٹی ورلڈ کپ کے لیے جارے تھے یہی میں جو ہوا تھا لاسٹ ائر اس میں بھی اس سے پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی تھی اور آج پھر وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ ان کے مطلب ایک پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے تاکہ اگر خدا نہ خواستا کوئی ایسی چیز ہو یا کوئی پریشر آ جائے یا کوئی کھلاری مطلب زخمی ہو جائے تو اس کو مطلب بھی کہ اس جگہ پر ایڈجسٹ کر سکیں ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ جی آہ جی مطلب بابر آزم بابر آزم دنیا کرکٹ کے مائنس بیٹر انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے تو ایسے جو بیٹرز ہوتے ہیں اور وہ کپتان بھی ہیں تو وہ خود بھی مطلب اپنے طور پر تجربہ کر سکتے ہیں ان کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے اوپر کہ وہ کسی بھی نمبر پر جا سکتے ہیں تو مطلب یہ بالکل میں تو سمجھ تھا ہوں کہ شان مسود کو کے ساتھ کم از کم زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور صرف ایک یا دو میچس کی بنیاد پر ان کے لیے جو ہے ڈیزیشن نہیں لینا چاہیے کہ ان کو ورلڈ کپ کی ٹیم میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے کم از کم شان مسود کے لیے اس لیے کہ شان مسود ایک ایسا کھلاڑی جس نے اپنی پرفارمیونس کو پروف کیا ہے اور وہ بڑے میچس کا بڑا کھلاڑی ہے تو ان کو تو ورلڈ کپ میں ہونا چاہیے رہ گئی بات بیٹنگ آرڈر کی تو بیٹنگ آرڈر میں جو ہے یقیناً مطلب آگے پیچھے کر کے کھلانا چاہیے اسی میں کامیابی ہے اب جیسے شان مسود تھے شان مسود کو جب ابھی پہلا جو آپ نے میچ کھلا انگلینڈ کے خلاف ان کو بہت ہی بعد میں مطلب ان کی جو ہے آور نسبتاً کم رہ گئے تھے تو وہ مطلب ایسے کھلا رہی ہیں ایسے بیٹھ رہے ہیں جو شروع کے آور اگر انہیں ملے تو وہ اس میں زیادہ مطلب اتنی پرفارمنس جو ہے بہتر دے سکتے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں ٹیم میں بھی یہ جو ٹیم جو اس میں بھی جیسے میں نے پہلے کہ اس میں شویب ملک کی یا ان کو سرفاز کی گنجائش نکال نہیں پڑے گی لیکن چونکہ سرفاز کا مسئلہ یہ ہے کہ جو سیلیکشن کمیٹی میں یا جو ٹیم کے بڑے کلاڑی ہیں ان کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے تو سرفاز کا تو تھوڑا سا مجھے مشکل دکھائی تھا گو کہ ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا لیکن شویب ملک شویب ملک کی بھی ہے اور ظاہر ہے شویب ملک نے جب پریس میں یہ کہا تھا کہ دوسیاں نبائی جاری ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس وقت ہی پتا چل گیا تھا کہ وہ ٹیم میں نہیں ہے اگر انہیں یہ گنجائش ہوتی کہ وہ ٹیم میں ہوں گے تو وہ اس طرح کا بیان نہیں دیتے لیکن دیکھیں پاکستان میں ملک کوئی بھی چیز کسی بھی وقت ممکن ہو سکتی ہے اسپورٹس کے حوالے سے کھیلوں کے حوالے سے ٹیم کے حوالے سے اس سے کبل ہی ہم نے دیکھا کہ ٹیمیں جو ہیں مطلب ان ٹائم پہ جب ٹیمیں جا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی ٹیم میں رد و بدل ہو جاتا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی لوبی جو مطلب جس کے بعد یہ سمجھ میں آ جائے کہ اسے ذاتی مفاد سے زیادہ قومی مفاد آ کر اس کو عزیز ہوگا تو یقیناً وہ شویب ملک جیسے کھلاری کو مطلب ٹیم میں رکھ سکتی ہے اور اپنی جو چھوٹی موٹی مطلب ان سے گروینسز ہیں اس کو ختم کر سکتی ہے اس لیے کہ دیکھیں تی ٹوینٹی بہت بڑا مدب بہت بڑا ایوینٹ ہے اور آسٹری بیا جیسی وقتوں پہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک تجربہ کار کھلاری کی ضرورت ہوگی اور جس طرح سے آپ نے کنٹینیوزلی تین میچز آ رہے ہیں آپ پر ایک ذمہ داری آئید ہوتی ہے رہ گئی بات کے اسے سیریز کے دوران جو انگلینڈ سے ہو رہی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں اس میں تو آپ کو صرف ایک آت کوئی چینجز کرنی چاہیے اور باقی پھر جب آپ نیوزلی لینڈ میں جائیں گے تو اس میں تجربہ کرنا چاہیے اور رہ گئی بات نیوزلی لینڈ کی تو آپ کے لیے قدرتی طور پر ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے ایک موقع اور ہوگا کہ نیوزلی لینڈ میں آپ اپنی ایکسپرٹیز ثابت کر سکتے ہیں جعفر صاحب ہے بابر آدم جو ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئیں بابر اور رضوان کے حوالے سے پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا جو میچ کھیلا گیا انگلینڈ پاکستان کے درمیان اس میں تھوڑا سا پاکستان کے جو بیٹرز ہیں انہوں نے جو ہے پاور پلے میں تھوڑی سے تیز کھلنے کی کوشش کی تو سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا اثر جو ہے بابر آدم پر ہوا ہے کہ اب وہ تیز کھلنا چاہ رہے پاور پلے کے اندر دیکھیں آج پاکستان کو جیتنا ہوگا کیونکہ اگر آج پاکستان نے کوئی قصر چھوڑ دی تو پھر آگے اس کے لیے مشکلات ہو جائیں گے یعنی کہ لوگ پھر ان سے بیزار ہو جائیں گے یہ جو سیریز شروع ہوئی ہے اس میں آپ کو جیت ہماری قوم جو مانگتی ہے وہ جیت مانگتی ہے جیت ہوگی تو پاکستان کے ساتھ ہر کوئی ساتھ جڑا رہے گا قومی ٹیم کے ساتھ لیکن بابر آدم کو یہاں پر سوچنا پڑے گا اس ٹریک ٹریٹ کے علاوہ پوری ٹیم کو کھلانا پڑے گا ان کو اپنے انڈویجیل انڈویجیل جو ہے نا سکور کی بات نہیں ہے آپ کو پوری ٹیم کا سکور بڑھانا پڑے گا آپ کو پوری ٹیم کو لے کر چلنا پڑے گا ایک کپتان کا جو رول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو ہی اٹلائز کرنا ہے کیسے ٹیم کو لے کر چلنا ہے کیسے کھلاڑیوں کو استعمال کرنا ہے مختلف جگہوں پر ابھی آپ کے بولرز جو سب سے زیادہ رنز دے رہے ہیں ان کا ایوریج رنز دینے کا بہت زیادہ ہے اس کو کیسے روکنا ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا ڈالڈ بال جو سب سے زیادہ کھیلی جاری ہیں پاکستان کی طرف سے اس کو روکنا پڑے گا آپ کو رنز لینے پڑیں گے سنگر لبل آپ کو چوکے چھکے لگانے پڑیں گے آپ نے انڈیا کا اور آسٹریلیا کا میچ دیکھا وہاں پہ بھی محالی میں میچ ہوا اور یہاں پہ بھی پاکستان نے توس جیتا وہاں پہ بھی انڈیا نے توس جیتا دونوں کے اوپنر ایک کے کپتان تھا اس کے بھی کپتان تھے دونوں کی طرف سے آپ دیکھیں وہ بھی کم سکور پہ آؤٹ ہوئے انڈیا کے بھی اور پاکستان کے بھی بابا رازم اتنا زیادہ سکور نہیں کر پائے تو دونوں کا کیا ہوا دونوں دونوں نے میچ ہار گیا تو مقصد یہ ہے کہ وہنہوں نے دو سو آٹھ رن بنا کے وہ ہارے ہیں ہم ون فیفٹی ایڈ بنایا ہے تھوڑے دل پہلے آپ بات کر رہے ہیں بابا رازم کے سب کو لے کر چلنا ہوگا اور سب کو کھلانا پڑے گا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی جو ایشیا کب ہے منہکی دعا وہاں بھی پاکستان کے جو میڈل آرڈرز ہیں خاص کر اگر میں بات کروں آسیف علی کی خوشدیل شاہ کی تو خوشدیل شاہ آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں کوئی بڑی ایننگ میڈل آرڈر ہی پورا آپ کا فلوپ جا رہا ہے آپ آسیف علی کو کیوں نہیں ون ڈاؤن استعمال کر رہے ہیں آپ تھوڑا سا چینج کریں نا آج بھیج کے دیکھ لیں آپ آسیف علی کو ہو سکتا ہے وہ دائرہ یا اوپنر بھیج کے دیکھ لیں ہو سکتا ہے دائرے میں اچھا کھیل جائے کیونکہ اس کی ہٹنگی ایسی ہے اس کو تو کھیلنا ہی اس نے بنانے وہ ہی ہے اتنا ہی اسکور بنانے جتنے وہ بناتے رہے ہیں ان ٹائم پہ بیس پچیس مقصد یہ ہے کہ آپ ایک سٹا کھیلنا ہے آپ اس کو شروع میں بھیج کے دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے کوئی اچھی کار کر دی کے دکھا جائے تو آپ کو چینجز میں بھی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے تھوڑا سا چینجز کرنی پڑھیں گی آپ کو چینجز کی بات اور آسیف علی کی بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے کہ اگر میڈل آرڈر پر ریاض بھائی ہے محمد نواز بڑی اچھی بیڈنگ کر دیکھائی دیا انہوں نے بیالیس بول پر بیالیس انکیننگ اپنی کھلی اندیا کھلاف کیا جائے تو کیسا دیکھتے ہوئی؟ گے اگر اسے ون ڈاون پوزیشن پر پاست کیا جائے جنگ کی گفتوگو ہوئی ہے یہ ہی ہو رہی ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں اور شائعقین بھی سمجھتے ہیں دیکھیں آج کل جو کرکٹ ہوں رہی ہے ہم جو بات کر رہی ہوتے ہیں یا جو ناکبین بات کر رہی تو آسیف کرکیٹرز بات کر رہے ہوتے ہیں شائقین بھی اتنی سمجھ رکھتے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ جس سے ہی بات کریں جو آپ نے سوال کیا بلکل سب اسی پہ آتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں مطلب ہے کہ یہ اس طرح کے جو میچز ہیں اس طرح کی جو سیریز ہیں آپ ٹھیک ہے مطلب میچز آپ ضرور ہارے ہیں اس لیے کہ کوئی بھی ٹیم جو میدان میں دو ٹیمیں اترتی ایک ٹیم ہارتی ہے لیکن آپ کو عزت اور وقار کے ساتھ ہارنا چاہیے اور اس طرح لڑ کے ہارنا چاہیے اگر آپ لڑ کے ہاریں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اگر آپ ستاسی پہ آپ کا ایک آؤٹ ہے اور پھر پوری ٹیم جو ایک سو اٹھاون پہ آؤٹ ہو جاتی ہے تو یہ تو پھر بات نہیں آپ انگلینڈ کو دیکھیں کہ انگلینڈ کی ٹیم نے دس اوور میں اسی رنز بنائے تھے اور پورے مطلب بیس اوور میں انہوں نے جو ایک سو ساٹھ رنز بنائے اتنا calculated مطلب وہ تمام چیزوں کو لے کے چلتے ہیں بلکل مطلب ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ mathematics کے ساتھ وہ لے کے چلتے ہیں ہمارے کھلاڑی جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں shuffling تو ضرور کرنی چاہیے جو بھی تک اب گفتگ ہوئی ہے اس لیے کہ یہ matches ہیں world cup سے پہلے نیوزیلینڈ بھی چانس ملے گا آپ جو ہے اپنے کھلاڑیوں کو آگے پیچھے کر کے دیکھیں لیکن انہی کھلاڑیوں رکھیں اس ٹیم میں چینج نہ کریں اگر آپ اس میں زیادہ میچ ہارنے کے ڈر سے اگر آپ چینجز کریں گے تو پھر آپ اپنی world cup کے لئے ٹیم نہیں بنا سکیں گے اینی کھلاڑیوں کو رکھے آگے پیچھے کریں لیکن ہمارا جو کا ہے ریاستہ بے کہ اب سر پر world cup ہمارے کھڑا ہے اور اب ہم تیم بنانے کے سوچے کمبنیشن بنانے کے سوچے رہے کہ فلا نمبر میں فلا کیل جائے شہزادہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری پوری قوم کا مزاج ہو گیا ہے کہ جب ہم این وقت پہ ہی ساری چیزیں کرتے ہیں یہ چیزیں تو لانگ ٹرم پلاننگ کا حصہ ہوتی ہیں دنیا کرکٹ کے جو بڑی بڑی ٹیم ہیں وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتی ہیں اور اس طرح سے اپنی کھلاڑیوں کو ٹیموں کو لے کے چلتی ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹیمیں جو ہیں مطلب ان کی ہر سیریز اور ہر ٹیم کے خلاف یہ کوشش ہو کہ یار کسی طرح سے بس ہم جیت جائیں تاکہ مطلب یہ کہ سیلیکشن کمنٹی کا بھی نام آ جائے اور مطلب جو سینئر کھلاڑی ہیں کپتان ہیں اس کے بھی کریڈٹ پہ چیز سے لیا کہ دیکھیں جی ہماری ٹیم جو ہے چھوٹی ٹیم کے ساتھ بھی پوری سٹینٹ اتار دیں تاکہ ہماری ٹیم جیت جائے ہمارا ریکارڈ بہتر بنے تو یہ تو خیر ہماری مطلب پلاننگ کا ایک فقدان ہیں کہ ہم جو ہے اینڈ ٹائم پہ آگے ساری چیزیں کرتے ہیں یہ جو آپ سوال کیا نا آپ نے یہ بالکل صحیح یہ چیزوں تو ہمیں بہت پہلے کر لینے چاہیے یہ مرحلہ نہیں ہے کہ ہم اس میں تجربے کریں بلکہ اس میں تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ اپنے کھلاڑیوں کو مطلب موقع دیں لیکن سوری ٹو سی ویڈالڈی رسپیکٹ انفرچنلٹی آپ یہ دیکھیں کہ اس سیریز میں بھی ہمیں تجربے کرنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے اس لیے کہ ہم وہ ٹیم بنائی نہیں سک رہے ہیں جو ہمیں بلڈ کپ میں جس نے شرکت کرنی ہے تو ہمیں جو ہے مطلب اس کو دیکھنا چاہیے پھر ہمارے دیکھیں ٹی ٹوئنٹی کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے ونڈے کا اور ہوتا ہے ٹیسک اور ہوتا ہے ہمارے بولر جتنے رنس دے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ٹی ٹوئنٹی کی وہ آپ کو رنس کنٹین کرنے چاہیے آپ کو گیندے جو ہے وکٹوں میں دینی چاہیے آپ کو جو ہے مطلب آؤٹ کرنے کی لالت سے شورٹ پچ گیندے نہیں دینی چاہیے ہمارا مطلب مسئلہ یہ کہ ہمارے بولر جو ہے ہر گیند مطلب اس لالت میں کراتے ہیں شورٹ پچ گیند کے یار کسی طرح سے کیچ آ جائے گا تو ہمیں میرے کریٹ پر چل جائے گی مجھے وکٹ مل جائے گی لیکن ٹی ٹوئنٹی کا مزاج جو ہے وہ رنس کنٹین کرنے کا جتنا آپ رنس کنٹین کرنے میں کامیاب ہوں گے تو سامنے والا بیٹسمن پھر وہ جو ہے مدب اپنا ٹیمپرمنٹ کھو دے گا پھر وہ غلط شورٹ کھلے گا جب غلط شورٹ کھلے گا تو پھر آپ اسے آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس چیز کا فقدان ہے اس جانب ہمیں توجہ دینی چاہیے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس میں کبھی بھی کنسیسنسی نہیں رہی ہے ہماری پرفارمنس رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے شایقین جیسے جایفر نے بات کی دیکھیں شایقین یقیناً مطلب ہے کہ جیاز بے آج کوئی تبدیلی دیکھنے آپ کسی ٹیم میں اپنے تبدیلی دیکھیں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں میڈل آرڈر میں کوئی مطلب اس کو ایک چانس لینا چاہیے لیکن شان مسود کی قیمت میں نہیں لینا چاہیے شان مسود کو ٹیم میں ہونا چاہیے کہ 虎 لینا چاہیے سکتا ہی ہیں تو چاہیے کہ جیسے اگر آپ تکم گیا جیسے وچی کسی اگر آپ کو قیام کرتے ہیں مزبت دل کے لینا چاہیے دیکھیں بات اس مجھے لینا چاہیے آپ نے دیکھیں دیکھیں وہ دیکھیں ہیں لیکن یہی تو مسئلہ ہے ہماری سیلیکشن کمینتی کا کسی مارجین لینا چاہیے تمام موقع تیموں کے خلاف آپ کو اپنے آپ کو ایڈجیس کر سکے مختلف وکٹوں پر اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے آپ کی ہوم کنڈیشن ہے تو ایسے حالات میں تو آپ کو بیٹنگ ملے ایٹی سیون رنز بنایا تو آپ کو تو کم از کم دو سو رنز پر جانا چاہیے تھا لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارا جو ہے نرف کا کھیل ہے وہاں پر ہمارے کھل ہے جاپر صاحب آخری جملہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں جو سپورٹنگ وکٹ بنانی چاہیے تھی وہ ابھی تک بنائی نہیں ہے سپورٹنگ وکٹ سے کیا مراد ہے ہم اپنے ہوم گراؤنڈ پر اپنے لئے سپورٹنگ وکٹ نہیں بنائیں گے سپورٹنگ وکٹ وہ ہوتی ہے جس میں رنز بنتے ہیں شاکرین جو شکروش کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ کو چوکے چھکے لگتے ہیں یہ سپورٹنگ وکٹ ہوتی ہے آپ کے ملک کے خاطر آپ کے پاکستان کے خاطر جانا وہ اچھے وکٹ بنانی چاہیے لیکن جعفر اسی وکٹ پہ انگلینڈ کی ٹیم نے آپ کو دیکھیں کتنا کلکولیٹڈ دیکھے چلے اور کتنی اچھی انہیں انکس کے لئے بہت ہی مدب بغیر پریشان ہوئے آپ کو کوئی پینک نظر نہیں آئے گا اگر آپ انگلینڈ کی دیکھیں بہت کلکولیٹڈ انداز میں انگلینڈ نے پہلے میں فتح حاصل کی جعفر حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت دو شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ پر